کل والے چیلنجز ہے جو ہم لوگ کو پیسے ملے تھے یار گائز اس کا ہم لوگ نے پرجیس کر لیا یہ والا آف روڈنگ ٹرک جو کہ کافی زیادہ اوپی ہے اور میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم لوگ اس کو بیچ پہ جا کے چلائیں بٹ یار گائز یہاں پہ ہم لوگ کو ایک اور چیلنج دکھائی دے گیا ہے اور یا ہمیں پہ یہاں پہ تو دھر ساری گاڑیاں بھی کھڑی ہوئی ہیں لیکن سنچن گاڑیاں دے کتنی زیادہ اوپی ہیں اس طرح کی گاڑیاں پہلے تو ہم ہم لوگوں نے کبھی نہیں دیکھی ہیں مہنگی ہیں سواری کی ساری گاڑیاں بہت زیادہ مہنگی ہیں لگتا ہے کہ یہ پرائز ہے یار دینی چوپ یہ پرائز نہیں ہے یہ والی گاڑیاں یوز کر کے ہم لوگوں نے چیلنج کو کلیے کرنا ہے اور یہاں پہ ان لوگ کا آگنیزر بھی کھڑا ہے فٹا فٹ سے ہم لوگ اس کے ساتھ جا کے بات کرتے ہیں لیکن نہیں یار گائز یہ تو وہی کل والا بندہ ہے ابے تو پھر یہاں پہ آگیا ہے تیرے بس کی بات نہیں ہے پہلے ہی بتا رہوں تجھے تم نے کل بھی مجھے یہی بولا تھا اور میں نے پھر بھی ریمپ کو کلیے کر لیا تھا آج بھی کر کے دکھاؤں گا لیکن یہ والا ریمپ چیلنج بچوں کے لیے نہیں ہے یہ بہت زیادہ خطر آکھ ہے تمہارے اندر اتنی حمد کہاں سے آئی کہ تم اس کو کلیے کر سکو ایک سیکنڈ کے اندر اندر تمہارے پورے کے پورے ریمپ چیلنج کو کلیے کروں گا کل تو تم ہم لوگ کا پورا کا پورا گول لے کے چلے گئے تھے لیکن آج ایسا نہیں ہوگا آج ایسا ہی ہوگا اور میں تمہ سے کوئی ایک پارٹسپیٹ کرے گا اچھا سنچا رو چوب یہ بول رہا ہے کہ صرف ایک بندہ پارٹسپیٹ کرے گا تو پھر یا حامدہ آپ اکیلے پارٹسپیٹ کرو گے ہم لوگ آپ کو سپورٹ کریں گے یہ والی آپشن ٹھیک رہے گی تم لوگ فٹا فٹ سے ٹرک سے نیچے اترو اور تم مجھے یہ بتاؤ یہ جو یہاں پہ اتنی زیادہ گاڑیاں کھڑی میں ہیں یہ ہم لوگ کے لیے ہیں کیا ان والی گاڑیوں کو یوز کر کے تم نے اس والے ریمپ چیلنج کو کلیر کرنا ہے ل لیکن یاد رہے لڑکے یہ کوئی ایسا ایسا ریمپ چیلنج نہیں ہے وہ تو مجھے دکھائی دیر ہے لیکن یہ سامنے کی طرح بھی تنی بڑی سی کیا چیز ہے یہ تم لوگ کا فینش پوائنٹ ہے لیکن وہاں تک جانے کے سپنے دیکھنا چھوڑ دو تم ایسے کیسے سپنے دیکھنا چھوڑ دوں ابھی تم دیکھو کہ میں کرتا کیا ہوں سب سے پہلے میں سوچ رہا ہوں کہ یار گائز ہی والی گاڑی لے کے جاؤں یہ ریڈ والی گاڑی کافی زیادہ اوپی سنچن اور چاپ تم لوگ بھی ساتھ میں چلو لیکن یا حمیدیا میں تو بتا ہوں کہ پہلے آپ اکیلے جاؤ اس کے بعد ہم لوگ چلیں گے چلو ٹھیک ہے پہلے میں اکیلے جا کے دیکھتا ہوں کہ یہاں پہ ہم لوگوں نے کرنا کیا ہے اس کے بعد تم لوگ کو بھی ساتھ میں لے کے جاؤں گا بٹ یار گائز یہ کافی زیادہ مشکل ہے اور اس کو دیکھ کے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یار گائز یہ ایک آف روڈنگ ٹریک ہے کافی زیادہ خطناک ہے بٹ ہم لوگ کریں گے کچھ بھی کر کے ہ ہم لوگ کو اس کو کلیر کرنا ہوگا نیچے پانی بھی کافی زیادہ سپیٹ سے گھوم رہا ہے اگر تو ہم لوگ نیچے گر گئے تو پلان فیل ہو جائے گا جو گاڑی ایک دفعہ ڈس کوالیفائی ہوگی اس کو دوبارہ نہیں یوز کر سکتے تمہارا ایک چانس ویسٹ ہو چکا ہے لیکن یہ بات تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتا ہی مجھے لگا تھا کہ تمہیں پتا ہوگا لیکن تمہیں تو پتا ہی نہیں تھا جلدی سے واپس آ جاؤ یہ والا بندہ تو ہم لوگ کو نئی نئی ب بھی پورا کا پورا وائٹ ہے یار گائز کافی زیادہ مہنگی گاڑی ہے اور یہ والی گاڑی ہم لوگ یوز کریں گے ریمپ کو کلیر کرنے میں اس سے زیادہ اچھی کیا ہی بات ہوگی لیکن یہ تو اوپر نہیں جاری ابھی اوپر نہیں جاری تو میں کیا کروں تمہیں کلیر کرنا ہے یا پھر نہیں کلیر تو میں تمہیں کر کے دکھاؤں گا تم بس ابھی دیکھتے جاؤ کہ یہاں پہ ہوتا کیا یار گائز ہم لوگ نان سٹوپ جائیں گے آگے کی طرف لیکن بیچ میں یہ بڑے والے سپیڈ ب بھی تو لگے میں یار گائز یہ بھی کافی زیادہ خطناک ہیں اور جہاں تک مجھے لگتا ہے یار گائز یہ والا ریمپ چینج اب تک کا سب سے زیادہ خطناک ریمپ چینج ہونے والا ہے بٹ ہم لوگ کریں گے لیکن یا ہمیں دے نیچے بہت زیادہ پانی ہے پانی تو سنچن نیچے ہے لیکن ہم لوگ پانی میں جائیں گے نہیں پانی میں جانے کے تو فکر مت کر اور ویسے بھی میں نے لیول ون کلیر کر لیا ابھی ہم لوگ کو یہاں سے بلکل سٹریٹ جانا یار گائز گاڑی تو کاف زیادہ اوپی ہے اور اس کی سپیڈ بھی تیز ہے یار گائز ہم لوگ ایزیلی کلیر کر لیں گے فضول میں ہم لوگ اتنے زیادہ پریشان ہو رہے تھے بٹ یا گائز یہ زیادہ مشکل تو ہے نہیں اور فائنل ہم لوگ کی ہمر نیچے آ چکی ہے آلموسٹ ہم لوگوں نے ٹونٹی پرسنٹ کلیر کر لیا ہے لیکن ابھی یہاں سے آگے کیا کرنا ہے ایک کام کرتا ہوں کہ ابے یہ کیا چیز ہے شاہباز لڑکے دوسری گاڑی بھی ڈسکوالیفائی ہو گئی پیچھے پانس چانسز رہ گئے اس طرح تو ہم لوگ ہار جائیں گے یار گائز یہ تو کوئی زیادہ ہی مشکل ہے اور اس لیے سنچنہ چاپ میں تو بولتا ہوں کہ تم لوگ بھی میرے ساتھ چلو اکیلا میں نہیں کلیر کر سکتا ہوں مجھے آگے دکھائی نہیں دیتا ہے اچھے ٹھیک ہے حمد بیہا ہم لوگ آپ کے ساتھ چلیں گے لیکن اس والے ریم چیلنج کو ہم لوگ کو کلیر کرنا ہوگا کریں گے کریں گے سنچن اس والے ریم چیلنج کو ہم لوگ پکا کلیر کریں گے لیکن فلال گاڑی کونسی لے کے جاؤں یہ چھوٹی والی گاڑی بھی اچھی ہے بٹے کام کرتا ہوں اس والے ٹینک کو لے کے جاتا ہوں یار گائز یہ ٹینک کے پتہ نہیں گاڑی ہے لیکن کافی زیادہ اوپی ہے ہم لوگ کو اس کو ٹرائے کرنا ہوگا لیکن اب کی باری ہم لوگ زیادہ سپیڈ نہیں پکڑیں گے یار گائز دیرے دیرے ہم لوگ کو آگے جانا ہوگا کریں گے کریں گے اب کی باری ہم لوگ کو پکا کلیر کرنا ہوگا ہو جائے گا چاپ اب کی باری ہو جائے گا اور مزے کی بات یہ ہے کہ اگر یہ والی گاڑی نیچے بھی گر گئے تو یہ پانی میں بھی چلتی ہے یار گائز مجھے اس والے ٹینک کے سارے کے سارے فیچرز کا پتہ ہے اور فلال تو ہم لوگ کافی زیادہ سپیڈ سے جا رہے ہیں اور یہ کلیر ہو گیا پہ مشکل ہے وہ سامنے کی طرف دیکھو کیا چیز ہے یار ہے تو یہاں چاپ واقعی میں کافی زیادہ مشکل اور پورا کا پورا وائٹ کلر کا ریمپ ہے وائٹ کلر کے ریمپ ویسے تو مشکل ہوتے ہیں یار گائز بٹ ہم لوگ کر لیں گے فلال مجھے یہاں سے آگے جانا ہے اور ہم لوگ بچ گئے پہلے میں یہاں پہ گر گیا تھا بٹ یار گائز اب کی باری میں یہاں پہ نہیں گروں گا چاپانچ لڑکے پہلا چیک پرنٹ کلیر ہو گیا اس کا مطلب یہ کہ ابھی میں یہاں سے سٹارٹ کروں گ بلکہ تم نے صحیح بولا ابھی تم یہاں سے سٹارٹ کروں گے چلو ٹھیک ہے لیکن یہ کیا چیز ہے بھائی صاحب یہ کیا ہے تمہیں اس کے اندر سے جانا ہے اس کے اندر سے لیکن یہ والی گاڑی تو کافی زیادہ بڑی ہے ٹھیک ہے تو پھر اس کے اوپر سے چلے جاؤ اس کے اوپر تو میں نہیں جا سکتا ہوں اس کے اندر سے ہی جانے کا ٹرائے کرتے ہیں بٹ یار گائز ہم لوگ کی گاڑی تو اس کے اندر جائی نہیں رہی ہے اور ایک سیکنڈ گئے ہم لوگ نیچے لیکن کوئی بات نہیں یار ہم لوگ نے چیک پوائنٹ ون تو کلیر کر لیا ہے تم باقی کی گاڑیاں یہاں پہ لے کر آو بتاؤ کون سی گاڑی لے کر آو تم ایک کام کرو نا کہ وہ چھوٹی والی گاڑی لے کر آو ٹھیک ہے ابھی لے کر آتا ہوں یہ والی گاڑی بلکل ٹھیک سائز کی ہے یار گائز یہ ہم لوگ اندر کی طرف لے کے جا سکتے ہیں ہم لوگ انہیں یہاں سے بلکل سٹریٹ جانا ہے اور ایک منٹ یار گائز یہ کس طرح کا راستہ ہے کھتناک ہے حمدید میں آپ کو بتا رہو یہ بہت چ ہم لوگ انہیں گاڑی کو ریورس کرنا ہے اور ابھی دوبارہ سے ہم لوگ یہ والا راستہ چوز کر کے دیکھتے ہیں یار گائز یہ والا راستہ بند ہے اس لیے ابھی ایک کام کرتے ہیں کہ واپس سے ہم لوگ جاتے ہیں پیچھے کی طرف اور اب کی باری ہم لوگ یہ سینٹر والا راستہ چوز کرتے ہیں یار گائز یہ بھی ٹھیک نہیں ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے یار گائز کافی زیادہ خطرناک چیلنج ہے مجھے لگا تھا کہ یہ صرف اور سے میگا ریم چیلنج ہے بٹ نہیں یار گائز یہ تو بیچ میں پارکور بھی ہے اور ابھی رہ گیا ہے یہ والا راستہ یار گائز یہ تو ٹھیک ہوگا ابھی ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ یہ راستہ بھی خراب ہو ہم لوگ باہر آ چکے ہیں لیکن بریک مار لی ہم لوگوں نے مجھے پتا تھا کہ یہ کافی زیادہ ٹیک نکل ہے ہم لوگوں نے اسی لیے سپیڈ نہیں پکڑی تھی بٹ ابھی یار گائز یہاں سے آگے یہ اور بھی مشکل ہے ہم لوگوں نے یہاں سے دیکھنا ہے کہ کی چیز ہے نیچے سے جائیں گے تو گر جائیں گے اس لیے ہم لوگ کو اپنی گاڑی کو اوپر سے لے کے جانا ہے اور ہم لوگ کی گاڑی بچ گئی اب کیا کرنا ہے چاپ مجھے تو کچھ بھی پتہ نہیں چلا بہت ہی خطرک چیز ہے ہے تو یہ واقعہ میں کافی زیادہ خطرناک اور ابھی ہم لوگوں نے یہاں سے جانا ہے ہم لوگ کی گاڑی نیچے جائے گی اس طرح ہم لوگ کی گاڑی نیچے جائے گی اور یا حمدہ گاڑی تھی نیچے چلی گئی یہ کیا کر دیا ہم لوگوں ہم لوگ کے سارے کے سارے چانسز اس طرح ویسٹ ہو جائیں گے پیچھے صرف چار باریاں رہ گئی ہم لوگ کے پاس چار نہیں تمہارے پاس پیچھے صرف اور صرف دو باریاں رہ دی ہیں کیا بات کر رہے ہو اس کے بعد پیچھے صرف دو گاڑیاں کیا ہاں اس کے بعد پیچھے رہ گے صرف اور صرف دو گاڑیاں اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی مشکل ہو رہا ہے یار گائز ابھی یہ دیرے دیرے کافی زیادہ مشکل ہوتا جا رہا ہے ایک کام کرتا ہوں نا کہ گاڑی کو یہاں سے اوپر لے کے جاتا ہوں اتنا بڑا بھی سپیڈ بمپ نہیں ہے یار گائز مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ کی گاڑی اس کو کلیر کر لے گی 3 2 1 لیٹس گو ہو گیا یار گائز فائلی یہ کلیر ہو گیا ہے مجھے پتا تھا کہ یہ بیچ میں ایک ٹرپ ہے بٹ ہم لوگوں نے اس کو کلیر کر لیا ہے اور ابھی تو چپ چپ سائٹ سے ہم لوگ نکل جائیں گے وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن مجھے تو ساتھ میں لے کے چلو یار تو کدھر ہے چاپ میں پانی سے باہر نکالو مجھے ٹھیک ہے ٹھیک چاپ میں تجھے باہر نکالتا ہوں چاپ کو تو ہم لوگ پانی میں بھول گئے تھے لیکن ابھی ہم لوگ کے پاس چانسز کم ہیں اور اس لیے جانا تو ہم لوگ کو بیچ میں سے ہی پڑے گا ہم لوگ کی گاڑی نیچے نے گرے گی 321 لیٹس گو ابھی تک تو بہت سپیڈ سے جاری ہے اور ہو جائے گا ہو جائے گا ہو گیا یار گائز فائنلی یہ کلیر ہو چکا ہے اور ابھی ہم لوگ کے پاس پیچھے چانسز نہیں ہیں تو ہم لوگوں نے فوکس بہت ہی زیادہ کرنا ہے لیکن حامدہ پیچھے صرف دو گاڑیاں رہ گئی ہیں کیا ہاں ناسن چین پیچھے رہ گئی ہیں صرف اور صرف دو گاڑیاں اس لیے ہم لوگوں نے فوکس سے پورے کے پورے ریم کو کلے کرنا ہے میں تو یہ والی گاڑی ہم لوگ کی ویسٹ ہو گئی تو پھر ہم لوگ کا پلان چوپٹ ہو جائے گا مگر یہ سامنے کی طرف ایرو کیا بول رہا ہے ہم لوگ کو خطنا کے اس سے زیادہ خطنا گرام کبھی نہیں کھلا ہم لوگوں نے باقی میں چاپ ہے تو یہ کافی زیادہ خطناک لیکن ہم لوگ کر لیں گے دھیرے دھیرے ہم لوگ گاڑی کو لے کے جائیں گے پیچھے کی طرف اور ابھی یہاں سے راستہ ہو جائے گا بلکل چینج مگر ایک منٹ بھائی صاحب یہ کان فز گئے نہ آگے کے رہ نہ پیچھے کے رہے لیکن ہم لوگ بچ گئے اور ابھی یہاں سے ہم لوگوں نے جانا ہے بلکل سٹریٹ یار گائز یہ کتنا زیادہ ٹیکنیکل ہے لیکن ہو جائے گا اتنا بھی مشکل نہیں ہے ٹیکنیکس کافی زیادہ خطناک یوز کرنی پڑیں گے ہم لوگ کو اس میں لیکن یہ ہو جائے گا یار گائز امپوسیبل ہم لوگ اس کو نہیں بول سکتے ہیں اور ابھی مجھے سنبل کے اپنی گاڑی کو لے کے جانا ہے آگے کی طرف چاپ یہ دیکھ یہ بہت راستہ تو کچھ زیادہ خطناک یار یہ تو میں دیکھوں چاپ یہ تو واقعی میں کچھ زیادہ خطناک ہے لیکن ہم لوگ کو اپنی گاڑی کو کنٹرول کرنے ہم لوگ کا ٹینک کی ہاں پہ پہ پہنچ گیا ہے لیکن ہم لوگ اس کو دوبارہ یوز نہیں کر سکتے ہیں اور گائز ہم لوگ کو یہ والی گاڑی یوز کرنی ہے اور ابھی ٹائم آ چکا ہے یہاں سے اوپر جانے کا گاڑی آئی ہوپ کی یار گائز ہم لوگ کی اوپر چلی جائے گی پہنچ گئی آف روڈنگ پارکوڈ چیلنج ہے یار گائز کافی زیادہ خطناک ہے تم نے دوسرا چیک پوائنٹ بھی کمپلیٹ کر لیا اس کا مطلب یہ کہ ابھی ہم لوگ یہاں سے سٹارٹ کریں گے بٹ یہ آگے کی طرف کیا چیز ہے یار گائز یہ تو بڑی بڑی باز ہیں مجھے نہیں رکھتا کہ یہ ہم لوگ سے کلیر ہوگا بٹ میں ٹرائک آگے دیکھتا ہوں دیکھنے میں تو کافی زیادہ مشکل ہے بٹ ہم لوگ کر لیں گے اور ہو گیا ہو گیا یار گائز فائنلی یہ بھی ہو چکا ہے ابھی سامنے کی طرف آگے یہ بلو کلر کی بال یار گائز یہ بھی ٹیکنیکل ہے بیچ سی سپیڈ پکڑ کے جانا ہوگا بس یہاں پہ بریک ماریں گے مشکل ہے یار گائز کافی زیادہ مشکل ہے پیچھے چانسز ہی نہیں ہیں ہم لوگ کے پاس دو گاڑیاں رہ گئی ہیں جن میں سے ایک تو ہم لوگ کے پاس ای ٹی وی بائک ہے وہ تو کسی کام کی نہیں ہے اور وہ جو دوسری گاڑی ہے وہ تھوڑی سی اچھی ہے بٹ یار گائز یہ والی گاڑی سب سے زیادہ بڑی ہے ہم لوگ کو اسی کو یوز کر کے پورے کے پورے ریم کو کلے کرنا ہے دیکھتے ہیں کہ اب کی باری ہم لوگ سے ہو پاتا ہے یہاں پھر نہیں ہو گیا مشکل لگ رہا تھا بٹ یار گائز اتنا بھی مشکل نہیں ہے ٹیکنیکس ہم لوگوں نے یوز کرنی ہیں اور ساتھ میں زیادہ سپیڈ وغیرہ بھی نہیں پکڑ نی ہیں لیٹس گو یہ بھی ہو گیا کافی زیادہ مشکل تھا بٹ ہم لوگوں نے یہ بھی کر لیا ہے ابھی گاڑی کو نیچے گرنے سے بھی ہم لوگوں نے بچانا ہے بچ گئی نیچے گرنے لگے تھی ہم لوگ کی گاڑی بٹ ہم لوگوں نے اس کو بچا لیا ابھی کیا کریں گے جوب یہ بندہ راستہ کچھ زیادہ خطرہ کیار ہاں میں اس کو ٹچ کر کے دیکھتا ہوں لیکن یہ تو نیچے جائے نہیں رہا ہے اس لیے ہم لوگ کو پانی کے نیچے جانے کا ویٹ کرنا ہوگا اور پھر سائٹ سے ہم لوگ اپنی گاڑی کو نکال لیں گے آپ کیا کریں گے ابھی بھی ہم لوگ کو وہی ٹیکنیک یوز کرنی ہے یہ بھی کلیر ہو چکا ہے اور ابھی ہم لوگوں نے ہاں سے لیف سائٹ سے جانا ہے لیکن یہ تو کچھ زیادہ خطرہ چیز ہے ہاں سنچن ہے تو کافی زیادہ خطرہ گرے کے نہیں اوپر دیکھیا چیز ہے ابھی مجھے یہ بات سمجھ بھی نہیں آرہی ہے کہ ہم لوگ یہاں سے اوپر کیسے جائیں گے کام کرتا ہوں نا کہ ہم لوگ یہ والی ٹیکنیک یوز کرتے ہیں بٹ نہیں یار گائز یہ ٹیکنیک کام نہیں کرے گی تو اس لیے ابھی میں کام کرتا ہوں کہ یہاں سے فل سپیڈ میں جاؤں گا آگے کی طرف اور ہو گیا اب کی باری تو یار گائز یہ ہو ہی گیا ہے اور فائنل ہم لوگوں نے دو سٹیپس کو کلیئے کر لی ہے ایک ہی ٹائم پر ابھی یہاں سے کیا کرنا ہے ایک سیکنڈ تھوڑا سا بلکہ نہیں سامنے کی طرف بوسٹر لگا ہے کام کرتا ہوں کہ یہاں سے اس سائیڈ پہ جاتا ہوں کیونکہ ابھی ہم لوگ کو پتہ نہیں ہے نا کہ آگے کیا چیز ہے تو اس لیے ہم لوگ بوسٹر تو نہیں یوز کرنے والے گاڑی کو سلولی سلولی ہم لوگ لے کے جائیں گے مگر اتنا آسان ہے نہیں جتنا آسان ہم لوگوں نے اس کو سمجھ لیا ہے لیکن اب کی باری تو ہو جائے گا گاڑی ہم لوگ کی پہنچ گئی ہے ہاں یار گائز گاڑی ہم لوگ کی پہنچ گئی ہے اور ابھی ایک سیکنڈ یہ کیا چیز ہے ارے یا حمد ہے یہ تو بوسٹر ہے بوسٹر تو ہے سنچن لیکن بوسٹر کو یوز کس طرح کریں گے ایک منٹ میں کام کرتا ہوں کہ یہاں سے تھوڑا سا پیچھے جاتا ہوں اور ابھی فل سپیڈ میں ہم لوگوں نے جانے آگے کی طرف لیٹس گو یار گائز ہو گیا مشکل تھا کافی زیادہ مشکل تھا لیکن ہم لوگ وہاں سے یہاں پہ پہنچ گئے کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہے اور میرے خیال سے یہاں سے آگے زیادہ مشکل نہیں ہے ہم لوگوں نے 90% کلیر کر لیا ہے ابھی رہ گیا پیچھے 10% اور وہ بھی ہم لوگ ایک ہی گو میں کلیر کریں گے لیکن یہ تو زیادہ مشکل ہے مشکل تو ہے سنچن لیکن اتنا بھی مشکل نہیں ہے ہم لوگ اس کو کلیر کر لیں گے ہم لوگ کی یہ والی گاڑی کافی زیادہ اوپی ہے فائنلی یار گائز سارے کے ساتھ راستے ہم لوگوں نے almost کلیر کر لی ہیں ابھی دھیرے دھیرے یہاں سے باہر نکلیں گے اور یہ کیا چیز ہے یہ تو ایک چھوٹی سی جمپ ہے یار گائز یہ جمپ تو ہم لوگ آنکھیں بند کر کے بھی لگا سکتے ہیں لیٹس گو یار گائز گاڑی ہم لوگ کی پہنچ گئی ہے شاہباز لڑکے تم تو کچھ زیادہ ہی بڑیاں کھل رہے ہو اسی لئے میں نے تمہیں بولا تھا کہ تم ہم لوگ کو underestimate مت کرو لیکن پتہ نہیں کیوں تمہیں ہم لوگ کی بات سمجھ میں نہیں آئی اور وہ سامنے finish point ہے نا finish point کے اندر جانا ہے تم نے چلے جائیں گے وہ بھی کونسا مشکل کام ہے ایک second میں ہم لوگ وہاں پہ بھی چلے جائیں گے پہلے ہم لوگ کی گاڑیاں پہ نائی 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 یار گائز یہ کہاں چلی گئی اتنی اوپی گاڑی تھی یار گائز اینڈ ٹائم پہ دھوکہ دے دیا لیکن کوئی بات نے چیک پوائنٹ تو تم نے مل گیا یہی سے start کرو گے ٹھیک ہے میری باقی کی گاڑیاں لے کر آؤ ایک کام کرو کہ وہ بڑی والی گاڑی لے کر آؤ ٹھیک ہے بڑی والی گاڑی لے کر آتا ہوں بلکہ ایک کام کرو نا کہ دونوں گاڑیاں لے کر آؤ ٹھیک ہے دونوں لے کر آتا ہوں فائنلی یار گائز ہم لوگ کی دونوں گی دونوں گاڑیاں آ چکی ہیں سنچنا چاپ ابھی تم لوگ مجھے یہ بتاؤ کہ پہلے ہم لوگ کیا ٹرائے کریں ارے یا حمدہ مجھے تو یہ ای ٹی وی موٹر بائک بہت زیادہ اوپی لگ رہی ہے ہاں یہ والی ای ٹی وی بائک بھی اچھی ہے اور یہ والی گاڑی بھی اچھی ہے لیکن دیکھو سامنے کی طرف جمپ ہے نا میرے خیال سے ہم لوگوں نے وہ چھوٹا سا جو ہول دکھائے دیے رہے نا اس کے اندر جانا ہے ایک منٹ میں آپ لوگ کو کیمرہ آن کر کے دکھاتا ہوں یہ کافی زیادہ ٹیکنیکل ہے اور اس کو کلیئر کرنے کے لیے ہم لوگ کو کوئی نہ کوئی ٹیکنیک چاہیے ہوگی یار گائز یہاں سے ہم لوگوں نے جمپ لگا کے جانا ہے بالکل ادھر سینٹر میں ابھی سینٹر میں جانا تھوڑا سا مشکل ہوگا کیونکہ یار گائز جمپ ایک ہی ہے اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ گاڑیاں بھی ہم لوگ کے پاس صرف دو ہی ہے کیوں لڑکے دیکھ کے ڈر گئے کیا ہاں دیکھ کے تو ڈر لگ رہا ہے دو چانسز کافی زیادہ کم ہے پہلے تم اوپر چیک پائنٹ کو کلیکٹ کرو اس کے بعد تمہیں دس باریاں دی جائیں گی کیا بات کر رہے ہو دس باریاں ہاں دس باریاں دی جائیں گی جمپ کو کلیئر کرنے کے لیے لیکن گاڑی چینج نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو پھر ایک کام کرتے نا کہ ایٹی بھی بائک کو لے گئے جاتے ہیں ہاں یار گائز یہ ہے بھی چھوٹی اور میرے خیال سے چلی جائے گی سامنے والے ہول میں سنچن اور چوب تم لوگ ریڈی ہو کیا ارے ہاں یا ہم جا ہم لوگ تو ریڈی ہیں لیکن یہ بہت زیادہ مشکل لگ رہے ہیں مشکل تو ہے سنچن مشکل تو واقعی میں کافی زیادہ ہے بٹ ہم لوگ کر لیں گے تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہم لوگ ایزیلی کر لیں گے یہ والی ایٹی بائک سائز میں چھوٹی ہے نا تو ہم لوگ کو زیادہ مشکل نہیں ہوگی تھوڑا سا بس ہم لوگوں نے یہاں سے جانے آگے کی طرف لیکن راستہ مل گئے ہم لوگ کو یار گائز یہ کو زیادہ سلو ہے لٹرل ہی میں یار گائز یہ ایٹی بی بائک تو بہت ہی زیادہ سلو ہے لیکن وہ لاس والا چیک پوائنٹ کدھر ہے لاس والا چیک پوائنٹ وہ آگے ملے گا تمہیں ٹھیک ہے ہم لوگ کو لاس والا چیک پوائنٹ چاہیے ہوگا پہلے ہم لوگ یہاں پہ گر گئے تھے نا لیکن اب کی بار ہی ہم لوگ گریں گے نہیں کیونکہ میرے پاس ایک پلان ہے اور وہ پلان یہ ہے کہ ہلکا سا بوسٹر نکال کے جائیں گے اور ایک منٹ گئی گاڑی پانی میں ابھی دیکھو تمہارے پاس ایک ہی گاڑی رہ گئی ہے پیچھے ہاں مجھے پتہ ہے لے کر آؤ اس کو بھی گاڑی ادھر نہیں آئے گی تو مدر جاؤ گے اچھا اچھا ٹھیک ہے جا رہا ہوں اب کیا کریں گے یار گائے پیچھے صرف ایک آپشن رہ گئی ہم لوگ کے پاس لیکن یا حامدہ میں تو بولتا ہوں کہ آپ گاڑی مجھے چلانے کے لیے دے دو سنچن تجھے چلانے کے لیے دے دوں وہ بھی آخری چانس میں پہلے بولتا تو میں تجھے دے بھی دیتا لیکن اس بندے نے بولا کہ صرف ایک بندہ پارٹسپیٹ کر سکتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے حامدہ میں تو بولتا ہوں کہ آپ گاڑی چلاؤ لیکن کلیر کرو کرنا پڑے گا چاپ کلیر تو ہم لوگ کو کرنا پڑے گا لیکن یہ والی گاڑی کافی زیادہ تیز ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ ہم لوگ کو کلیر کروا دے گی لیکن اگر کلیر نہیں ہوا تو محنت ہم لوگ کی ساری کے ساری ضائع ہو جائے گی بس مجھے اس والی گاڑی کو سامنے والے چیک پوائنٹ تک لے کے جانا ہے اس کے بعد تو ویسے بھی ہم لوگ کو دس پوائنٹ مل جائیں گے ابھی ہم لوگ اس ساری چیز کا یہاں پر آنے کا ویٹ کریں گے آئی ہوپ کہ آر گائز ہو جائے گا لیکنس گو ہو گیا آر گائز فائنالی یہ بھی کلیر ہو گیا ہے ارے وال لڑکے تم نے لاس چیک پوائنٹ کلیکٹ کر لیا یہاں سے تمہیں ملے گی ٹوٹل دس باریاں ٹھیک ہے دس باریاں بہتیں میری لیے باٹی آر گائز یہ تھوڑا سا مشکل ہے ابھی وہ جو سامنے کی طرف آپ جگہ دیکھ رہے ہیں آر گائز ہم لوگوں نے جانا ہے وہاں پر اور وہاں تک جانے کے لیے یہ بھالی جمپ ہم لوگوں نے مارنی ہے جو کہ ایک جگہ پر روک ہی نہیں رہی ٹیکنیکل ہے کافی زیادہ مشکل ہے لیکن کرنا تو پڑے گا ہم لوگ کو ہاں آر گائز کرنا پڑے گا آئی ہوپ کہ آر گائز ہو جائے گا ہم لوگوں نے جانا ہے اوپر کی طرف مگر ایک منٹ نہیں پہنچے پہنچ جائیں گے آر گائز زیادہ مشکل نہیں ہے ہم لوگ اوپر پہنچ سکتے ہیں ابھی تمہارے پاس رہ گئی ہیں پیچھے نو باریاں وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن یہ ایک دم سے بوسٹر کہاں سے مل گیا مجھے بوسٹر ہم لوگوں نے یہاں پر لگا کے رکھا ہے اچھا تو ان لوگوں نے بوسٹر بھی لگا کے رکھا یار گائز یہ تو چیٹنگ ہو رہی ہے ہم لوگ کے ساتھ تمہیں کس نے بہت ہے کہ اتنا آگے جاؤ بوسٹر دیکھنے کے لئے جا رہا تھا آگے ابھی رہ گئے تمہارے پاس ایٹ چانسز ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایٹ چانسز بھی ہم لوگ کے لئے کافی زیادہ ہیں ہم لوگ کے لئے کر لیں گے یار گائز ویسے بھی نیچے کی طرف بوسٹر تو لگا ہے تو اس لئے ہم لوگ کو زیادہ دکت نہیں ہوگی اور ہم لوگ پہنچ گئے بٹ نہیں یار گائز پہنچے نہیں ہم لوگ اب کیا کریں گے پیچھے رہ گئے سیون چانسز ٹھیک ہے ٹھیک ہے پتہ ہے مجھے سیون چانسز رہ گئے ہیں بار بار یاد کرا کے ڈھراؤ مت مجھے اور یہ دیکھو ہم لوگ کی گاڑی پھر بھی نہیں پہنچی ایسے کیسے ہوگا یہ تو impossible ہے ابھی کلیہ نہیں ہو رہا تو بول رہو کہ impossible ہے پیچھے رہ گئے سکس چانسز اب کیا کریں گے سنچروں چوب چانسز ختم ہوتا جا رہے ہیں ایک کام کرتا ہوں ابھی کہ پیچھے سے گاڑی کو بھگا کے لے کر رہوں گا ہاں یار گائز یہ والی ٹیکنک ہم لوگ کی کام کرے گی یہاں سے گاڑی کو بھگا کے لے کر جاؤں گا اور پھر سیدھا جمپ مار کے ہم لوگ لوپ میں چلے جائیں گے اور ایک منٹ یہ کیا ہو سکتا ہے اتنا زیادہ ریورس نہیں کرنا تھا گاڑی کو تمہارے رہ گئے پانچ چانسز اوپے یار گائز یہ کیا ہو رہا ہے ہم لوگ کے ساتھ اتنا زیادہ آگے پہنچ گئے حمیدویا لگتا ہے کہ آپ ہم لوگ کو ہر وات ہو گئے پیچھے میں نے دیکھے نینے چوب میں تو آگے کے طرف دیکھ رہا تھا گاڑی ایک دم سے پیچھے گر گئی لیکن خیر کوئی بات نہیں فائف چانسز ہیں ہم لوگ کے پاس کافی ہوں گے لیکن ہم لوگ کے فائف چانسز تو ویسٹ ہو گئے فائف چانسز ویسٹ ہو گئے ہیں مجھے پتہ ہے لیکن فائف چانسز ہیں ہم لوگ کے پاس تم لوگ فکر مت کرو یہ والا ریمپ ہم لوگ ایزیلی کلیئر کر لیں گے آپ کی باری تو ہو کہ ہی رہے گا لیٹس گو پھر نہیں یار گائز اینگل تھوڑا سا خراب ہو گیا لیکن سپیڈ ٹھیک تھی ہم لوگ کی پیچھے رہ گئے فور چانسز ہاں ٹھیک ہے پتہ ہے مجھے بار بار پریشر مت دو یاد کرا کے میں تو تمہیں ایک آپشن دیتا ہوں کہ یہ والی گاڑی لے کے چلے جاؤ یہاں سے واپس اتنا زیادہ آگے میں اس والی گاڑی کو لینے کے جانے نہیں آیا ہوں تمہیں ایک منتر سبر تو کرو اس والے چیلنج کو تاکہ ہم لوگ کا اینگل بلکل بھی خراب نہ ہو اور اب کی باری تو ہو ہی جائے گا یار گائز اب کی باری تو ہو ہی جائے گا لیٹس گو ہو گیا ہو گیا یار گائز ہو گیا تھا پتہ نہیں کہاں سے رہ گیا پیچھے رہ گیا تھری چانسز اب کیا کریں گے یار گائز تین چانسز تو بہت مشکل لگ رہا ہے سوچنا پڑے گا کچھ نہ کچھ سوچنا پڑے گا ایسے بغیر سوچے سمجھے تو نہیں کلیر ہوگا ہو گا حامدہ مجھے پتہ نہیں کیوں ایسی فیلنگ آ رہی ہے کہ اب کی باری ہو جائے گا یار مجھے بھی ایسا لگ رہا ہے چاپ اب کی باری ہو جائے گا ہو گیا ہو گیا یار گائز فانرلی ہو گیا ارے واہ یہ کیسے کر لیا تم نے یہ میں نے کیسے کیا یہ تو تمہیں نہیں بتاؤں گا لیکن ابھی ٹائم آ چکا ہے پرائزز کو دیکھنے کا گولڈی گولڈ ہے یار گائز کافی سادہ گولڈ ہے یہاں پر مگر ایک منٹ گاڑیاں کس طرح کی ہیں لیکن ہاں حامدہ اب تو نیچے گر گئے ہاں ہاں مجھے پتہ ہے نیچے گر گیا ہوں لیکن ابھی مجھے یہاں سے آگے جانے ہیں اور یہاں سے آگے جانے کا راستہ ہے یہ والا فٹا فٹ سے آگے جاتا ہوں یہ دیکھو سنچنوں چاپ ڈائمنڈ کی گاڑی ہے پورے کے پورے ایک ہزار کروڑ کی گاڑی ہے یہ ہاں وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے پورے کی پورے ڈائمنڈ کی ہے اور ملٹری کی گاڑی ہے ابھی یہ لیٹس ملٹری نہیں ہے ونٹیج ملٹری کی گاڑی ہے بہت زیادہ ایکسپینسیو ہوتی ہے اور یہ جو پیچھے گولڈ پڑاوا ہے یہ کتنے کا ہے یہ پورا کا پورا گولڈ ایک لاکھ کروڑ کا ایک لاکھ کروڑ کا گولڈ ہے لیکن یہ سامنے والی گاڑی کس چیز کی ہے یہ والی گاڑی بنی ہوئی ہے گولڈ کی گولڈ کی گاڑی یار گائز یہ تو مجھے کچھ زیادہ بھی بھیانک لگ رہی ہے پیچھے اس کے ٹائر بھی ہے اور اچھی ہے یار گائز ہم لوگ اس کو لے کے جائیں گے لیکن تمہیں پتہ بھی ہے کہ اس کو نیچے کیسے اتار ہوگے وہ تو مجھے پہ چھوڑ دو مجھے پتہ ہے کہ اس والی گاڑی کے اندر ٹربو تو لگاوا ہے اور ٹربو والی گاڑی کو نیچے لے کے جانا میں لیے زیادہ مشکل نہیں ہے سنچنا چاپ سارا کا سارا گولڈ اس والی جیپ کے اندر لوڈ کرو آدھا گولڈ پیچھے والی جیپ کے اندر لوڈ کرو اور آدھا گولڈ اپنی اس یلو والی گاڑی کے اندر لوڈ کر کے نیچے آ جاؤ اچھا ٹھیک ہے آمید پیہ ہم لوگ گولڈ کو نیچے لے کر آتے ہیں میں تب تک ذرا اس والی گاڑی کو ٹرائے کر کے دیکھ لوں ابے بھائی صاحب یہ کیا چیز ہے ابے دیکھا میں نے تمہیں بہت آنا کہ اس کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے ایک منٹ یار گائز پورا کا پورا راکٹ ہے لیکن آئے ہوپ کے یار گائز یہ پانی میں نہیں گرے گی پانی میں تو نہیں گری ہے لیکن کافی زیادہ آگے پہنچ گئے ہیں کچھ ہوئی نہیں گاڑی کو ابھی یار گائز گاڑی کو کچھ بھی نہیں ہوا ماننا پڑے گا یار گائز یہ تو بہت زیادہ خطرہ چیز ہے لٹرلی یار گائز جیسے ہی ریز دے تو آگے سے اٹھ جاتی ہے نورمل ویلی اٹھا کے دیکھتے ہیں کہ اس کی کتنی ویلی ہوتی ہے بھائی صاحب اوپی ہے ماننا پڑے گا یہ گوڑ کی گاڑی کافی زیادہ اوپی اگر آپ لوگ کو بھی ہم لوگ کی یہ والی گاڑی اوپی لگیے تو یار گائز ویڈیو کو لائک ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دو میں آپ لوگ سے ملتا ہوں ایک اور خطرناک ریم چیلنج کے اندر ٹیل دے ٹیک اینڈ با بائی